بسم اللہ الرحمن الرحیم دیر طالبات ہم حمد کے حوالے سے پاہ رہے تھے ہم نے حمد کے ایک پانچ اشار کی تشریع دیکھی اب آج ہم شیئر نمبر چھے کی تشریع دیکھیں گے شیئر دیکھئے کوئی ختم اس کی حجت اس زمین کے بسنے والوں پر کہ پہنچایا ہے ان سب تک محمد نے ایک کلام اس کا بخون اس کا یہ ہے کہ زمین کے بسنے والوں پر اس کی حجت حجت مراد ہوتی ہے دلیل ثبوت یعنی پوچھا جاتا تھا پہلے کافر پوچھتے تھے نبی کری صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا دلیل ہے کوئی دلیل بتاؤ نبی کری صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے کہ کوئی دلیل بتاؤ کہ تمہارا جو خدا سچا ہے تمہارا جو ایمان جو تمہارا دین ہے وہ سچا ہے شائر کرتے ہیں کہ نبی کری صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی وجہ سے زمین کے بسنے والوں پر اس کی حجت ختم ہوئی کہ اس کا کلام مبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پنچا دیا یعنی ہر طرح کے جو شک و شبہات تھے وہ نبی کری صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کے دلوں سے ختم کر دیئے تشریح دیکھئے جو تشریح طرف جو اشار ہے اگر اس کی طرف ہم توجہ کریں تو شاید یہاں پر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ انسان اشرف المخلوقات ہے اور اللہ تعالیٰ کا نائب ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا میں تنہا اور بے یارمد انکار نہیں چھوڑا بلکہ اس کی تربیت اور ہدایت کے لئے انبیاء کا سلسلہ جاری کیا یعنی ایک لاکھ اور چھہ سر ہزار جو دنیا میں پیغمبر اللہ نے بیجے تو اسی کام کے لئے بیجے تھے کہ وہ اللہ کا پیغام اللہ کے اندین جو ہے لوگوں تک پہنچائیں تاکہ وہ انسان کی تربیت کرے اور ان کا رخ اپنے خالق اور مالکی طرف پھیرے اور تمام انبیاء نے لوگوں کو یہی دعوت دی کہ اے لوگوں کہہ دو کہ اللہ کے سوا کوئی محبود نہیں اور تم کامیاب ہو جاؤ گے چنانچہ جن لوگوں نے اللہ کے نبی کی ان باتوں پر عمل کیا وہ کامیاب ہو گئے اور ان پر انعائت الہی کی بارشے ہوئی اور جن لوگوں نے وقت کے نبی کی بات نامانی و ناکام ہوئے اور ان پر اللہ تعالیٰ کا کہر اور عذاب نازل ہوا یعنی بہت ساری قومیں ہمیں نظر آتی ہیں جنہوں نے اللہ کی حکم کی تعمیل نہ کی اور اللہ تعالیٰ نے مختلف طرح کی عذاب بیج کر اس کو ان قوموں کو تباہ و برباد کر دیا اسی طرح ایک جگہ سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور ہر قوم کے لئے رسول بیجا یعنی ہر قوم کے لئے اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی رسول بیجا کہ وہ اپنے قوم کو اللہ کے ایک ہونے کی تبلیغ کریں اور اللہ کے نور کو پھیلائیں بلاخر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیوحان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت علی العالمین بنا کر بیجا اور آپ کے ذریعے دین مکمل کر دیا اور سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ آج کے دن ہم نے اپنا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لئے اسلام کو بطور دین کے پسند کیا یہ سورہ مائدہ کس کی طرف پشارہ کرتی ہے خطبہ حجت الویدہ کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی اس فرمان کے بعد کہ اب کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا اور اس سے رشت و ہدایت کا پیغام نہیں ملا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجت الویدہ میں لوگوں سے تین دفعہ پوچھا تھا کہ اے لوگوں کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا ہے تین بار پوچھنے پر جب تمام حاضرین نے یک زبان ہوگر کہا تھا ہاں پہنچا دیا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ کے نبی عظم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف اپنی انگوشت مبارک اٹھا کر اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر کے کہا تھا اللہ تُو گوا رہنا یعنی لوگوں تک اللہ تعالیٰ کا پیغام ہو جانے کا یہی سب سے بڑی دلیل ہے تو شیری حوالہ دیکھئے کہ کوئی تکمیل جن کی ذات پر ہر خیر و برکت کی انہیں خیر البشر خیر البرہ کہیے جا بجا کہیے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف لوگوں تک اللہ تعالیٰ کا پیغام ہو جایا بلکہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر بھی عمل پیرا ہو کر لوگوں کے سامنے اس کی عملی تصویر پیش کی اس لئے تو حضرت عائشہ نے کہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق قرآن ہے یعنی آپ پورے کے پورے قرآن ہیں اس کے علاوہ قرآن مجید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ قرآن مجید کی مکمل تفسیر ہے اور محر القادری جو ایک شائر گزرے ہیں انہوں نے آپ کے حوالے سے شیر لکھا ناعتیہ شیر کہ آپ کا کول و عمل تفسیر ہے قرآن کی اتباعِ مصطفیٰ میراج ہے انسان کی یعنی آپ جو بھی کام کرتے ہیں جو بھی عمل کرتے ہیں جو بھی بات ہے وہ سرسر قرآن ہے قرآن انوار الحق کا سرچشمہ ہے اور ہدایت کا نور ہے اور نحمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس نور کو دنیا تک پنچایا ہے اور رسالت کس روشنی سے یہ کائنات منور ہے اور کفر و شرقی تارکیوں میں گرے ہوں کے پاس اپنے وجود کے لئے کوئی دلیل باقی نہیں کوئی یہ دلیل کوئش نہیں کر سکتا کہ وہ اس لئے گمرا رہا کس کے پاس ہدایت کا پیغام نہیں پہنچا یعنی نبی قریصہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر کہہ دیا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے اور میں نے اپنا پیغام دنیا تک پہنچا دیا لہٰذا نبی قریصہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے فرمان کی ہر طرح سے تکمیل فرما دی ہے اور اللہ کی دلیل قرآن مجید پر عمل کر کے اس کو تاقیامت لوگوں کے لئے مشلرہ بنایا ہے ساتھوہ شیر دیکھئے بجاتی رہے پھونکوں سے کافر اس کو وہ رہ رہ کر بگر مور اپنی ساتھ پر رہا ہو کر تمام اس کا بجاتی رہے یعنی بجانا کسی چیز کو ختم کرنا پھونکوں سے یہ بھی آپ سمجھتے ہیں رہ رہ کر بار بار مگر نور اپنی ساتھ پر ساتھ پر یعنی اپنے آپ پر اپنے لمحے پر اپنے گھڑی پر رہا ہو کر تمام اس کا یعنی مکمل ہو کر رہا اور ہم دیکھئے کہ کافر اپنی پھونکوں سے حق کی شما کو بجانے کی کوشش کرتے رہے مگر اللہ تعالیٰ کا نور اپنے مکررہ وقت پر پورا ہوا یعنی مولانا زفر علی خان یعنی قرآن مجید کی سورہ سف کی آیت نمبر آٹھ کی وضاحت اس شیر میں کی ہے کیونکہ کفار چاہتے تھے کہ اپنے موہوں کی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجا دیں وگر اللہ اپنے نور کو پورا کیے بغیر نہ رہے گا اگرچہ کافر نا پسند کریں یعنی حق اور باطل کے درمیان جو جگ چلی آ رہی ہے اور وہ لوگ جو حق کو نہیں مانتے اور باطل کے نمائندے ہوتے ہیں وہ نہ تو خود ہدایت کی روشنی سے فائدہ حاصل کرتے ہیں نہ کسی اور کو فائدہ حاصل ہونے دیتی ہیں تو یہاں پہ حق اور باطل کے درمیان جو لڑائی اور جو جنگ ہوتی ہے اس کے بارے میں بتایا ہے شاعر کہتے ہیں کہ کفار بہت چاہتے تھے کہ اسلام کی روشنی جو ہے وہ بج جائے اسلام نہ پھیلیں لیکن جتنا وہ اس کو دباتے تھے اسلام اتنا ہی پھیلتا چلا جاتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کے واقعات کوئی طرف ہم اگر دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہت سارے ایسے واقعات ہمیں نظر آتے ہیں کہ جب بہت سارے جو زمانہ جہلیت کے لوگ تھے جو عرب تھے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تبلیغ کے عمل کو روکنا چاہا اس کو دبانا چاہا لیکن وہ ہمیشہ ناکام ہے اسی طرح غارحرہ میں جب آپ تشریف لے جاتے تو اللہ سے رو روک دعا مانگتے تھے تو اس وقت بھی کفار کو ناغوار گزرتا تھا اس کے علاوہ وادی طائف کا اگر ہم قصہ دیکھیں تو وادی طائف میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کا پیغام لکھے گئے تو طائف والوں نے بدماش عوارہ لوگوں کی لڑکوں کی جماعت آنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دی اور انہوں نے آپ کے اوپر پتھر برسائے اور آپ کو لحل خان کر دیا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تبلیغ کی عمل کو ختم نہ کیا بلکہ آپ نے اس طائف کی وادی کے لئے دعا کی کہ یہ مجھے نہیں جانتی یہ جو ہے اگر یہ مجھے جانتے ہوتے تو یہ اس طرح نہ کرتے اور آپ نے ان کی اگلی نسل کے لئے دعا کی کہ اگر یہ اسلام کو قبول نہیں کرتے تو کوئی بات نہیں ان کے اگلے جو ان کی اولاد ہیں وہ اسلام کو قبول کریں گے اس کے علاوہ شیبی بی طالب کا قصہ بھی آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بائیکارٹ کر دیا گیا اور آپ کو شیبی بی طالب کے گھار میں پناہ لینے پڑی تین سال تک دو بھی سوچی سمجھ سکیم تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان جو ہے وہ وہاں پہ گوک اور پیاس سے اور تنہائی سے پناہ ہو جائے گا اور اسلام کا جو گول والا ہے وہ بھی ساتھ ہی مٹ جائے گا لیکن شیبی بی طالب کے قصے سے ان میں پتا چلا کہ